آپ کا بھی سماؤں سا کھانے کا من کر رہا ہے تو چلیے ہمارے کیچن میں تو یہاں پر میں نے آلوں کو میز کر لیا ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا ہلکا سا بھولوں گی تو تیل ہلکا سا میں نے ایک چمچ کے قریب ڈالی ہے اب مسالے ڈالیں گے مسالے میں یہاں پر میں نے دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر کٹا ہوا ہلکا سا گرم مسالہ لال میچی پاوڈر امچور چاٹ مرسالہ پاوڈر ان سب کو ملائے آپ چاہئے تو منکھولی بھی ملا سکتے ہیں اور یہاں پر ہرا دھنیا بھی ملا سکتے ہیں خوب اچھے سے بھون لیجئے سادر سا نمک ڈالیے اور یہاں پر میں نے میدہ کو لے لیا اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے موین کے لیے تیل ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کو موین کر لیا ہے اب پانی سے آٹا لگائیں گے سمپل سا آٹا جیسے لگاتے ہیں تھوڑا سا سکت رہنا چاہیے بیس ہو گیا اور یہاں پر بیل لیں گے اس کو لوئی کے آکار کا تھوڑا سا لمبا لمبا ہم یہاں پر بیل لیں گے اور یہاں پر سماوسے کا آکار دیکھا ان کو بھل لیں گے بچوں کی مدد لے لیجئے گا یہاں پر تو میں نے بھی بچوں کی مدد لی تھی اور اس کے بعد دھیمی آج پر ان کو فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے گا دیکھیں دھیمی آج پر فرائی ہوتے ہیں کتنے اچھے سے بن جاتے ہیں ہمارے سماوسے اور چٹنی کے ساتھ سارو کیجئے پورے پریوک